ہم جس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہیں وہ قیامت گزر تو نہیں چکی اور ہم جہنم میں تو نہیں رہ رہے لگتا تو یہی ہے کہ جس طریقے سے ملکی صورتحال اور خاص طور پر جس طریقے سے موسمی صورتحال روز بر روز چینج ہوتی جا رہی ہے اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اس قیامت سے گزر چکے ہیں لیکن کیا کیجئے کہ ہمارے بڑوں کو آپسی سیاست اور طاقت کی جنگ سے زیادہ کسی چیز کی فکر نہیں ہے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ایک نئی بحث چلم لے چکی ہے پاکستان نے حالیہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بدترین سلاب کا سامنا کیا لیکن یہ سلسلہ اب بھی رکا نہیں ہے کیا کبھی کسی نے یہ اندازہ کیا تھا کہ اپریل کے مہینے میں وہ سردیوں والے کپڑے پہنے یا پھر اپریل کے مہینے میں اسے دھند کا سامنا کرنا پڑے گا سوشل میڈیا پر معروف صحافی صدیق جان اور اور یا مقبول جان کی جانب سے دو ایسی ویڈیوز شیئر کی گئیں جس نے ایک بار پھر یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کہیں ہم قیامت کے بعد اس جہانم میں تو نہیں جی رہے جس کا ہمیں خوف تھا صدیق جان نے ویڈیوز شیئر کی جس پر لکھا کہ موسمیاتی تبدیلی کا معاملہ سنگین تر ہوتا چلا جا رہا ہے تقریباً 6 بجے کی ویڈیو دیکھئے کہ دو اپریل کے روز یہاں پر شدید ترین دھند ہے اصل مسائل ہیں کیا اور ہماری بحث کس طرف چل رہی ہے کاش ہم سب ایک دفعہ بیٹھ کر ملک کا سوچ لیں دوسری جانب اور یا مقبول جان کی جانب سے بھی ایسی ہی ایک ویڈیو شیئر کی گئی جس میں ہر طرف سفیتی ہی سفیتی نظر آ رہی ہے اس ویڈیو میں ایک مقامی شخص کو بولتے ہوئے سنا جا سکتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے ٹی وی چینل موسم اور بارش پر خبر لگاتے ہیں کہ موسم بہت خوشکوار ہو گیا ہے یہ موسم خوشکوار نہیں بلکہ خطرناک ترین اور عذاب بن چکا ہے کوئی آ کر کسان سے پوچھے کہ فصل مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے پاکستان کے عوام پہلے ہی آٹے کی لائنوں میں لگ کر اپنی جانے گوارے ہیں اس کے اوپر اگر ایسی صورتحال رہی اور یوں ہی موسمیاتی تبدیلی کے باعث اسی طریقے کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو کسان تو چھوڑیے کہ اس کا جو نقصان ہوگا پاکستان کے کسی بھی شخص خواہو امیر ہو یا غریب اس کو آٹا میسر نہیں آسکے گا اور ملک کے لیے ایک بڑی حیجانی صورتحال پیدا ہو جائے گی